اس کی خدائی کروائی تھی سفائی کروا کر تو سکشاہ درشن دئی اے تا مہا دیو جو سمسٹ یہاں پہ لوگ ہٹنے لوگوں نے بہت دور دور سے آکے درشن کی یہاں اور باقوان شانکر جی کو دروب تلایا جو روپ ہمکہ سبروب ہے اسی روپ میں درشن دی سبروب میں آکر کے در سندھی ہے شاکشا شاکشا درشن دی نمشکار دوستہ سواگت ہے آپ کا میری چینل پر اور آپ دیکھ رہے ہو مہت بلوکس آج ہم آپ سبی کو درشن کرانے کے لئے لے کر آئے ہیں کرکشتر میں میں آپ سبی کو بتانا چاہوں گا میں ہوں اس ٹائم پر اسثانیشور مہادیو مندر میں جو کی کرکشتر کی مین سیٹی میں آتا ہے یہ مندر یہاں پر پرویش کرنے کے لئے میں آپ دکھانا چاہوں گا یہ ہے مکھے پرویش جہاں سے آپ یہاں پر آتے ہیں جہاں سے انٹرینس ہے آتے ہی ہماری جو نظر گئی ہے وہ بہت سندر روپ میں درشن ہوئے ہیں یہاں پر ہمیں مہادیو کے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ ہے ایک سروور ایک کنڈ یہاں پر بہت سندر درشن ہوئے ہمیں یہاں پر مہادیو جی کے جس کی ویاکیا ہم شبدوں میں نہیں کر سکتے یہاں کا مہت وہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن سب سے بہلے آپ شانتی پوروک اس اسطحان کے درشن کرو آج ہمارے ساتھ ہیں پروین بھاردواز جی جو کہ آپ نے ہمارے ساتھ اس سے پہلے ویڈیوز میں دیکھے ہیں وہ ہیں کروکشیتر کے گائیڈ یہاں پر جو آپ نے ہمارے ساتھ دیکھے ہیں پروین بھاردواز جی آج ان سے ہم جانیں گے کہ یہاں کا کیا مہتو ہے یعنی کی ستھانیش ور مہادیو جی کا جانتے ہیں ان سے اور آگے کی کتھا ان سے جانتے ہیں رادے رادے پروین جی یہاں کے مہتو کی بہر میں بتائیے یہاں کے مہتو کے بارے میں ایسا ہے یہ ستھانیش ور مہادیو مندر جو کہ کروکشیتر کی سیٹی شہر میں بڑھتا ہے یہ بہت پرشد مندر ہے اور بھاگوان سیری کرشن نے یہاں پر پانڈو کے ساتھ بھاگوان شنکر کی پوجا کی تھی بیٹھ کر کے یہ وہ ستھان ہے پراتین سانیش ور مہادیو مندر ساتھ ہی پروین جی یہاں کے بارے میں بتائیے گا جو ہم درشن کر رہے ہیں پیچھے مہادیو کے کنڈ کے اندر اس کی مہتو کیا ہے اس کی مہتو کیا ہے کنڈ جو ہے آپ دیکھ رہے ہو کم سے کم بھی اس کی تیس چاویس فوٹ گہ رہی ہے اب اس میں تھوڑا میٹی ڈال کر اس کو کم کر دیا اب بھی پندرہ فوٹ گہ رہی ہے یہ شیولنگ آپ دیکھ رہے ہو اس کی اوپر استھان پہ یہاں پر یہ جب اس کی کھدائی کروائی گئی تھی تو ساکشا بھاگوان شنکر یہاں پر پرکٹ ہوئے تھے آج بھی ان کے نان سے اس کا استھان بڑھایا گیا یعنی کہ جو ہم سامنے درشن کر رہے ہیں مہادیو کے مہتو کیا ہے کہ یہاں پر پرکٹ ہوئے تھے سوئے ہیں مہادیو ہاں جی اور یہ کتنے سفر پہلے کی گھٹنا آئے گا یہ کم سے کم بیس سال ہوگی بیس سال پہلے کی بات ہے تو قدائی سے بیس سال پہلے کروائی تھی اس کی ابھی بیس سال پہلے کروائی تھی اور ساکشا درشن دیئے تھے مہادیو سمست یہاں پر لوگوں لوگوں نے بہت دور دور سے آکے درشن کی یہاں اور باقوان شنکر جی کو دور تلایا جو روپ ہمتا سبروپ ہے اسی روپ میں درشن دیئے ساکشا درشن دیئے ساکشا دیئے ساکشا دیئے ساکشا درشن دیئے ساکشا دیئے ساکشا دیئے قدائی سے بیس ساکشا دیئے ربین جی جب ہم دشن کر رہے ہیں ہمیں ان کے بارے میں بتائیے گا یہ کراچین مہباہ ٹائن سے بھی پراناستانی شر مہادیو مندیر ہے شد مندیر ہے یہاں پر حوال کرشن نے کورو پاڑ لوگ کے ساتھ بہتان شنکر کی یہاں پر پوچا کی تھی ہے اس ستھانے یہاں پر بڑے بڑے شرد لوگ بڑی دور دور سے یہاں پوچھن کرنے کے لیے آتے ہیں موسیقی 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 اس کی جلک لڑیا ہے یہاں پر اور ماہ بھار ٹائم سے بھی وقت پڑھانی ہے ہری ہر ہی جلک آپ دشن کر سکتے ہیں آپ سب کو میں بس یہ بتانا چاہوں گا یہاں پر آکے اندر آکے مندر میں جو شیولنگ ہے یہاں پر اندر آکے بہت اور بہت شانتی کا نباب ہو رہا ہے ایک کانت جسے کہتے ہیں ایک کانت میں آپ بیٹھتے ہیں جب آپ کو شانتی کا حساس ہوتا ہے اسی برکار یہاں پر آنند کی انبوتی اور شانتی کی انبوتی ایک ساتھ ہمیں ہو رہی ہے آپ یہاں پر درشن کرنے آئے تو یہاں پر ضرور درشن کیجئے گا کیونکہ یہ مکھے اسثان ہے آنند پروک درشن ہو رہے ہیں جس کی ویقعہ کرنا کسی بھی روپ میں ہم نہیں کر سکتے ہیں سلامانماز پر یہاں پر پورا میلہ لگتا ہے اور مہاشی وراتری کے پر اوپر شوگہ یاتھرہ نکالی جاتی ہے بڑی دوم دھام کے ساتھ یہاں پر پروگرام کیا جاتا ہے چوویس ویٹے شیو راتری پر دن راتی یہاں پر پروگرام کھلتا ہے بڑے بڑی شدھاروں لوگ یہاں پر برساتے ہیں آگر کے پروگرام کا انجوائے کرتے ہیں موسیقی موسیقی ماندر میں جیسے پرویش کرتے ہیں پرویش کرنے کے بعد آپ کو مکھے استان پر درشن ہوتے ہیں مہا دیو کے ساتھ ہی یہاں پر ہے تلسی مہارانی جو بہتی سندر روپ میں ان کو کور کیا گیا ہے آنند پروگرام کے درشن ہے اور یہاں پر ہے ماتارانی کا ماندر موسیقی 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 آج ہم آپ سبھی کو لے کر آئے کورک شیطر میں دوبارہ درشن کرانے کے لئے یہاں پہ ہمیں بہت آنند پروگرام درشن ہوئے استانیشور مہا دیو جی کے بہت سمیب سے ہم نے آپ کو دکھایا اور جو شانتی کا نبابوہ اس کی ویاکیا کرنا ہم کسی بھی روپ میں نہیں کر سکتے کیونکہ آپ سویم ہی ایسے ستھان میں آکے آنند لے سکتے ہیں اور اس سیچ کو محسوس کر سکتے ہیں جو ہم سبھی کو ویڈیو میں بتاتے ہیں ہم آپ سبھی کو بس یہ ضرور کہیں گے یہاں پہ درشن کرنے ضرور آئیں ہمارے ساتھ آج سے پروین بھاردواز جی انہوں نے ہمیں یہاں کے بارے میں بتایا آنند پروگرام درشن کریں گے کہ یہاں کی لوکیشن آپ سبھی کو ضرور پروائیڈ کرائیں اور آپ یہاں پہ کبھی درشن کرنے آئے کروک شیطر میں تو ہم آپ سے یہ ضرور بولیں گے کہ ایک گائیڈ اپنے ساتھ ضرور رکھئے گا جو آپ کو مارک درشن کرے آپ کو درشن کرانے میں ہمیں جب اس سے پہلے ہم آئے تھے اس ٹائم پر ہمارے پاس میں کوئی گائیڈ نہیں تھا جس کے وجہ سے ہم درشن تو ہم نے کیے کور ہم نے کیا لیکن جو مہتوتا ہے جو ستھان کی وہ ہم نہیں جان پائے تھے ہم نے آج یہاں پر بھی درشن کیے پروین بھاردواز جی ہمارے ساتھ میں تھے انہوں نے ہمیں بتایا اور ساتھ ہی جو کتھائی تھی وہ سن کے بہت آنند آیا پروین بھاردواز جی ہم آپ کا بھی بہت بہت دھنیوات کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ آئے درشن کرانے کے لیے بہت اچھا لگا آپ سے بھیٹ کر کے رہ دے رہ دے یہ تھے ستھانیشور مہدیو جی کے درشن جو کہ آج ہم نے آپ کو کرائے آپ کو درشن کر کے کیسا لگا ہمیں کمنٹس پر ضرور بتانا ہماری کوشش یہ ہے یا آپ سبھی کو کہ انسین پلیس کا درشن کرائے آج ہم برج بھومی جیسے کہتے ہیں بہار آکے برج بھومی سے ہم آپ کو لے کر آئے بھگوان شریف کرشن کی کرم بھومی میں جہاں پہ انہوں نے ارجون کو گیتہ کا اپدیش بھی دیا اور جہاں سے مہا بھارت کا پرارم بھ ہوا آج ہم اس اس تھان پہ لے کر آئے ہیں آپ سبھی کو جہاں پہ سبھی کے لیے possible نہیں ہے آنا کیونکہ ہم آپ سبھی کو درشن کراتے ہیں برج منڈل کے آج کوشش ہماری یہ رہی ہے اب کہ ہم آپ کو برج سے بہار بھی لے کر آئے اور آپ کو بھگوان شریف کرشن کی لیلا ستھلیوں کے درشن کر آئے اسی لئے ہم آئے ہیں اب کرک شیطر میں ہم نے کافی جگہوں کے آپ کو درشن کر آئے کافی ستانوں کے ہم نے درشن کر آئے جس میں سے رحم سروور سروپرثم اس کے بعد ہم جوتی سر گئے آپ سبھی کو لے کر پھر ہم آپ کو لے کر گئے بان گنگا اور ہم چوتھے ستان پر آج آئے ہیں ستانیش اور مہادیو میں آپ کو یہ سیریز کیسی لگی ہمیں ضرور بتانا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا کیونکہ ہم آپ سبھی کے لئے ہی اتنی کوشش کرتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں آپ سے ریکویسٹ یہ رہتی ہے ہماری کہ پلیز ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ سبھی تک ایسے درشن پہنچ سکے جو ہم آپ سبھی کو unseen place کے درشن کرا رہے ہیں آئی ہوپ کہ آج کے ویڈیو میں آپ کو آنند آیا ہو آپ کو درشن کر کے اچھا لگا ہو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز ویڈیو کو شیئر کرنا آج ہم اسی ستان پر آئے ہیں پاچین ستان ہے راتری کا ٹائم ہے اس ٹائم پر کیامرہ آپ کو وہ چیز نہیں دکھا پائے گا جو ہم خود ویڈیو لائز کر رہے ہیں آپ پہ دیکھ رہے ہیں آنند آرہ ہیں سب چیز کو درشن کر کے سمکش جو میرے کنڈ ہے اس کنڈ کے جو جھلک میں نے آپ کو دکھائی اس ٹائم پر میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتا ایک بار کوشش کریں گے ضرور لیکن آپ کو اتنا ویزیبل نہ ہو شاید یہ کنڈ لیکن آنند پوروک درشن ہو رہے ہیں راتری میں بھی اس کنڈ کے جس فرقار ہمیں پرمین بھارتواجی نے بتایا کہ یہاں پہ سویم مہادیو جی پرکٹ ہوئے تھے آج سے کم سے کب 20 سال پہلے اس کی مہتوطہ اپنے آپ میں بہت عدود ہے تو ایسے درشن آپ سبی کو ہم خدا رہے ہیں ریکویسٹ آپ سب سے بس ہم یہ کریں گے ویڈیو کو شیئر کرنا اور اپنے فیڈبیک ضرور دیا کریں اپنے آپ کو ویڈیو کیسے لگا آپ ہمیں ضرور بتانا آپ مجھے انسٹاپ فیس بک ٹوٹر کو جائن کر سکتے ہیں تینوں کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن بکس مل جائیں گے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ سبی کو اسثانی شور مہادیو جی کے ہاں سے رادے رادے